دوستو خوش آمدید دوستو فیصلہ کن گھڑی کا آغاز ہو چکا اور اب پاکستان کے فیصلے پاکستان میں نہیں بلکہ لندن اور دوبائی میں ہونے جا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی لندن آمد پھر نواز شریف کے ساتھ دوبائی اور دوبائی میں گرینٹ پلین اور نواز شریف کی واپسی پر کیا ہوگا استقبال یا جیل جائیں گے آج کی بڑی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ دوستو فیصلہ کن راؤنڈ شروع ہو چکا ہے اور انقریب ہے جب نواز شریف کا تیارہ ایک بار پھر پاکستان کی فضاؤں میں داخل ہوگا اس وقت کا منظر کیا ہوگا اس وقت ہواوں کا رخ کس طرف ہوگا پاکستان میں کون سی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی یا آنے والی ہوں گی آج کی ویڈیو کی بڑی بریکنگ نیوز ہے دوستو اس وقت وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اہم فیصلوں کے لیے میاں نواز شریف سے ملنے لندن پہنچ چکے ہیں جہاں ان کی نواز شریف سے دو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اب ہمارے پاس جو بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے وہ بڑی زبردست ہے نواز شریف کو وطن واپس لانے اور قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے کیسے ایک شخص کو کلین چٹ دی جائے گی جس کو پاکستان کی عدالتوں نے سزا سنائی ہوئی ہے کیسے ایک شخص پر لگائے گئے تمام الزمات کو بے بنیاد بنا دیا جائے گا یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دوستو ہمارے ذرائع سے ملنے والی خبر کے مطابق نواز شریف لاہور لینڈ کرنے جا رہے ہیں اور یہ معاملہ بڑا کلیر ہے کہ نواز شریف کی لاہور آمد پر ان کا پرتفاق استقبال نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ سیدھا جیل جائیں گے جی ہاں جناب نواز شریف وطن واپسی پر جیل جائیں گے اور عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے الیکشن سے قبل اگست کے پہلے ہفتے میں وطن واپس آئیں گے اور پھر اس وقت تک چیف جسٹس عمراتہ بندیال کا وقت بھی ختم ہونے والا ہوگا اور ایک مکمل پلان کے تحت ستمبر اکتوبر میں نواز شریف کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک فیصلے کے بعد رہائی کا حکم دے دیں گے اور یوم یا نواز شریف الیکشن سے قابل جیل سے بھی رہا ہو جائیں گے دوستو یہی وہ لیول پینگ فیلڈ ہے جس کا ذکر مریم نواز صاحبہ کرتی تھی بس دوستو اس وقت نواز شریف وزیراعظم شہباز شریف کے عمرہ لندن سے دبائی روانہ ہو رہے ہیں جہاں ایک بہت بڑی بیٹھک لگنے جا رہی ہے اور یہاں چلتے چلتے اور بڑی بریکنگ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ لندن سے میاں نواز شریف اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے سربراہ جانگی ترین سے ملے بغیر دبائی روانہ ہو رہے ہیں جس کے بعد پاکستان کی سیاست میں حل چل مچی ہوئی ہے اور یہاں ایک اور خبر دبائی میں اس وقت محترم جناب زرداری صاحب بھی موجود ہیں دوستو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پی پی کے مخالف پر ظاہر نواز شریفی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے اور نہ صرف انتخابی مہم کی قیادت کریں گے بلکہ وزیراعظم کے امیدوار بھی میاں نواز شریف خود ہوں گے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیل دبائی یا سعودی عرب میں ہونے جا رہی ہے دوسری طرف سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور مسلم لیگ کو بھی دھوکہ نہیں دوں گا ان کا کہنا تھا کہ ہم غریب نہیں امیر ملک ہیں جو پاکستان کو غریب ملک سمجھتے ہیں وہ احمق ہیں یہ بات اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں کیا کروں آدم تحفظ کی وجہ سے پاکستانی بیرون ملک سرمایہ کاری کر رہے ہیں میں میسا کے معیشت پر بات کرنے اور دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں کچھ سیاسی خاندانوں کے امیر ہونے سے کچھ نہیں ہوگا سابق صدر کا کہنا تھا کہ میں نے کرکٹر کو دوسرے دن ہی کہا تھا کہ میں میسا کے معیشت کے لیے تیار ہوں کرکٹر سے یہ بھی کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میرے ساتھ کیا کرتے ہو رونا دھونا صرف اس بات کا ہے کہ مزید نوٹ نہیں بن رہے ایک سوال کے جواب میں آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ سیاست پر بات کرنی ہو تو بلاول ہاؤس آ جانا آصف علی زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا مسلم لگنون کو دھوکہ نہیں دوں گا لیکن میں یہاں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ ایک ملک کے دو وزیر اعظم کیسے ہوں گے زرداری کہتے ہیں کہ بلاول وزیر اعظم ہوگا جبکہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف ہی آئندہ ملک کے چوتھی بار وزیر اعظم بنے گے دوستو دوبئی یاترہ پر نواز شہباز زرداری بلاول اور مریم نواز کی ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے جس میں آئندہ ملک کا وزیر اعظم کون بنے گا اس پر فیصلہ ہونا ہے کیونکہ اگر یہ دونوں جماعتیں ایک بار پھر اپنے اپنے الیکشن اپنے اپنے ووٹ کے لیے لڑتے رہے تو میلہ پھر کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اتوار کی صبح لندن سے دوبئی پہنچنے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق نواز شریف اپنی فیملی کے ساتھ دوبئی پہنچیں گے اور وہاں تین سے چار دن قیام کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف حج کی ادائیگی کے لیے دوبئی سے سعودی عرب جائیں گے دوستو دوسری طرف وطنی سیاست کا مہور اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ عمران خان کے طرف گزشتہ کئی ماہ سے گھوم رہا ہے آج دونوں فریقین بندگلی میں پھنس چکے ہیں وطنی طول و عرض میں سوال ایک ہی ہے سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے کو ہے عمران خان سیاست کو کسی قسم کا ٹھکانہ مل پائے گا یا ٹھکانے لگا دیا جائے گا عمران خان کو اقتدار سے اٹانا نئی حکومت قائم کر کے اس کو گھر بھیجنا نگران حکومت کا قیام کے دائمی اقتدار بلاخر جنرل باجوا کے قدموں میں آن پڑے جنوری تا مای دوہزار بائیس عمران خان کو صفحہستی سے مٹانا ہر طرح سے ممکن تھا جنرل باجوا کی خودغرضی اور بدنیتی کہ عمران خان کو مٹنے نہ دیا جائے لیکن اب حالات بدلے بدلے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ اگر جمہوری سیٹ اپ میں ایک مازود وزیراعظم کا ٹرائل ملیٹری کورٹ میں کرنے کے حق میں تو مستقبل میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی طرح ایک نظیر قائم ہو جائے گی ابھی تو خود آرمی ایکٹ نافذ کرنے والوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ نو مئی کے قابل مضمت واقعات کی سازش اور بغاوت کا مقدمہ سابق وزیراعظم عمران خان پر قائم کیا جائے یا نہیں اور ہو تو کس عدالت میں چلایا جائے مگر قومی اسمبلی نے اس کی اجازت دے رہی ہے اگر خان صاحب پر مقدمہ ملیٹری کورٹ میں چلتا ہے تو یہ ہماری سیاسی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ کسی سابق وزیراعظم کو ملیٹری کورٹ کا سامنا بطور ملزم کرنا پڑے وہ بھی بغاوت اور سازش میں جس اس کے سزا عمر قید یا موت بھی ہو سکتی ہے اس وقت تک نو مئی کے واقعات میں لاہور میں واقعہ کور کمانڈر ہاؤس یا جناہ ہاؤس جی ایس کیو راول پرنڈی ریڈیو پاکستان پشاور پر حملے اور شہدہ کے مجسموں کی بے حرمتی پر ستر سے زیادہ افراد کا کیسز سیویلین عدالتوں سے ملیٹری کورٹ منتقل ہو چکے ہیں جن میں بہرحال تحریک انصاف کا کوئی مرکزی لیڈر شامل نہیں مگر پاکستان تحریک انصاف کے عراقین اسمبلی اور سرکردہ کارکنوں کے ساتھ اس وقت وحی ہو رہا ہے جو 22 اگست 2016 کے بعد متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ ہوا وہ دن ہے اور آج کا دن ایک تلوار ہے جو لٹکا دی گئی ہے ہم شاید آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں اس سے شہر قائد کی سیاست تو برسہ ورس سے فارم ہاؤس یا مخصوص بنگلوں سے کی جا رہی ہے کبھی کوئی ملزم بن کر حاضر ہوتا ہے تو کبھی گواہ مافی ہو گئی تو آپ مشیر بھی بن سکتے ہیں اور وزیر بھی یہاں تو وزیر اعلیٰ بغیر اکثریت بنے ہیں ہم ایک میئر کے الیکشن کا رونا رو رہے ہیں مجھے تو انتیس یوسی چیئرمنٹ کی فکر ہے کیونکہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں اس پس منظر میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ خود ان سیاستدانوں دانشوروں عدیبوں شاعروں اور سیول سوسائٹی کو دعوت فکر دیتا ہے کہ کیا اس ملک میں کبھی جمہوری کلچر فروغ پا بھی سکے گا جہاں کالادم تنظیموں کو انتہا پسندوں کو اسپیس دی جا رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے اور یہ عمل خود ہمارے سابق وزیراعظم نے شروع کیا وہ بھی اپنے مخالف سیاستدانوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے علی وزیر ادریس بٹ اور اور نہ جانے کتنے سیاسی لوگوں کو غیر قانونی حراست کا دفاع کرتے تھے آج خود ان کی پارٹی کے لوگوں پر مشکل وقت ہے وہ خود سو سے زائد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں بدقسمتی سے آج کے حکمران بھی اسی ڈگر پر ہیں اگر جمہوریت میں بھی اظہار رائے پر پابندی ہو سیاسی کارکنوں اور صافی غائب ہو کسی جماعت یا لیڈر پر غیر اعلانیہ پابندی ہو الیکشن میں بھی مصبت نتائج کا انتظار ہو ورنہ انتخابات ملتبی کرنے کی باتیں ہو رہی ہوں اب اگر اس میں ملٹری کورس کا بھی اضافہ ہو جائے اور وہ بھی سابق وزیراعظم پر جس کو جمہوری پارلیمنٹ کی بھی حمایت حاصل ہو تو پھر کون سبہترین انتقام اور کون سبہترین نظام دوستو حالات بدل رہے ہیں ان قریب عید سے قابل دو بڑی خبریں آنے کو ہیں ایک نواز شریف کی واپسی اور دوسری عمران خان کی گرفتاری ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ